وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُ اللہ رب العالمين خیر و آفیت میں رکھے سوال ایک شبہ کے بارے میں ہے کہ ایک انسان جو طبعی موت مر جاتا ہے یا جس کی لوگوں کے درمیان موت ہوتی ہے اس کو دفن کیا جاتا ہے اس کے بارے میں تو سمجھ میں آتا ہے کہ اس کو قبر میں رکھا جائے گا اور اسے تین سوالات کیے جائیں گے لیکن جو لوگ جل جاتے ہیں جنوں کی لاش کا پتا نہیں ہوتا ہے جو لوگ دوب جاتے ہیں ان کی لاش کا بھی پتا نہیں ہوتا ہے تو ان سے کیسے سوال ہوگا اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے مرنے کے بعد سے لے کر دوبارہ اٹھائے جانے تک کے پیریڈ کو برزخ کرا دیا ہے وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخُنْ موت سے لے کر دوبارہ اٹھائے جانے تک برزخی زندگی ہے اور برزخی زندگی علم غیب میں سے ہے علم غیب یعنی اس کا علم رب کائنات ہی کے پاس ہے کسی مخلوق کے پاس اس کا علم نہیں ہے جتنا اللہ تبارک وطالعہ نے اپنے رسول کو بتا دیا ہے اور رسول نے اپنی امت کے سامنے جتنی بات رکھ دی ہے اس پر مومن سمعنا وعطعنا کہتا ہے کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا سر تسلیم خم کر دیا اس لیے یہ کہنا کہ دوب کر مرنے والے جل کر مرنے والے سے کیسے حساب ہوگا اس کا حساب رب کائنات لے گا وہ خوب جانتا ہے کہ قبر میں مدفون سے کیسے حساب لیا جاتا ہے اور سمندر کے پیٹ میں دوبنے والے سے کیسے حساب لیا جاتا ہے اس لیے ایک مومن آدمی کو شک و شبہ سے بلکل پرے رہنا چاہیے اور یومنون بالغیب مومن غیب پر ایمان رکھتا ہے اس لیے جو چیز نظر نہیں آتی ہے جس کا علم نہیں ہے اس کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے واللہ اعلم بسواب اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے اس لیے مومن آدمی کبھی شک و شبہ نہیں کرتا ہے ہمارے رب نے اور ہمارے رب سے جو کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے ہمارا اس پر ایمان ہے اور ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں موسیقی موسیقی